وزیر آزم نے وزارتوں کو ملازمین کا مسئلہ حل کرنے کی ہدایت کر دی وزیر اطلاع چبلی فراس کا کہنا ہے کہ پی ٹی ایم والے جہاں لوگ دیکھتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں مگر انہیں کہیں بھی پذیرائی نہیں ملی شیخ رشید نے کہا پی ٹی ایم جلسوں کی پریکٹس کر رہی ہے اس وقت بلوچستان میں ایک سینیٹر بننے کا جو ریٹ جا رہا ہے پچاس کروڑ سے ستر کروڑ پہ جا رہا ہے فضل الرحمن تو سب سے زیادہ پیسہ بنایا اس نے اس کی پارٹی میں تو وہ سینیٹر بن گئے جو جے ایو آئی میں نہیں تھے خرید و فروغ سے سب سے زیادہ مال مولانا فضل الرحمن نے بنایا مزید بولے پیسوں کے عوض سینیٹ کی سیٹ بیچنے کی کئی بار آفرس ہوئیں خفیہ ووٹنگ پر آپوزیشن سے زیادہ سیٹیں مل سکتی ہیں یاد رکھیں اوپن بیلٹنگ نہ ہوئی تو آپوزیشن والے روئیں گے ووٹ خریدنے کے ویڈیو ڈھائی سال سے وزیر آسم کے پاس تھی مریم اورنگزیب کہتی ہیں کیا انہیں ڈھائی سال کے دوران اپنے وزیر قانون نظر نہیں آئے اب ویڈیو ریلیز ہونے پر کہہ دیا کہ اوتا چھوڑ دو پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا پرویس کا ٹکنے سپیکر ہاؤس میں اصد قیسر کی نگرانی میں رقم بانٹی فوری طور پر دونوں اوتا چھوڑ دیں اور معاملے کی تحقیقات پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے کی جائیں سپیکر قومی اسمبلی اصد قیسر کا کہنا ہے ووٹوں کی خریداری سے ان کا کوئی تعلق نہیں دوہزار اٹھارہ میں عمران خان نے اس طرح کے لیندین کا بتایا تھا ممبران کے خلاف کاربائی پارٹی کا فیصلہ تھا اصد قیسر نے اپنے خلاف بیانات کو معاملے سے توجہ ہٹانے کی گھونڈی کوشش قرار دے دی جمہوریت برقرار رہتی تو شاید سینٹ الیکشن میں یوں پیسہ نہ چلتا صدارتی ریفنس کیس میں جسٹس ایجازال احسن نے ریمارکس دیئے کہ ووٹ پارٹی کو دیا جاتا ہے نہ کہ انفرادی امیدوار کو کیا پارٹی کے خلاف ووٹ دینے والا بددیانت ہوتا ہے ایٹرنی جنرل نے جواب دیا بددیانت نہیں ہوتا لیکن سینٹ میں ووٹر کو مکمل آزادی نہیں ہوتی چیف جسٹس نے ایٹرنی جنرل سے کہا کہ صورتحال اتنی بھی سادہ نہیں ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں وزیراعظم اپنے سیکرٹری کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسہ کے ترقیاتی فنڈس کیس میں وزیراعظم کے سیکرٹری کا خط پیش کیے جانے پر ریمارکس وزید کہا سارے میڈیا نے خبر چلا دی اور وزیراعظم خاموش ہے اپنی بات پر قائم رہے یا کہہ دیں کہ ان سے غلطی ہو گئی پنجاب اور خبر پختونخواہ حکومت نے تحریری جواب جمع کرا دیئے ارکان اسمبلی کو ترقیاتی فنڈس دینے کی تردید عدالت نے سن حکومت سے تحریری جواب طلب کر لیا انا کے دائرے سے باہر نہ نکلنے کا نقصان ہوتا ہے قائم مقام گورنر پنجاب چودری پرویز الہی نے کہا کہ سیاست میں جتنا جھک کر چلیں گے اتنی ہی کامیابی ملے گی چالیس سال میں بہت سی حکومتیں آتی جاتی دیکھی ہیں اپوزیشن کا سینٹ الیکشن لڑنا اچھی بات ہے سب کو پارلیمنٹ کا راستہ ہی اختیار کرنا چاہیے بوائیکارٹ کسی چیز کا حل نہیں ہوتا اپوزیشن اور حکومت کے ساتھ چلنے سے ہی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں احساس کفالت پروگرام شفاف ہے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا وزیراعظم عمران خان کا مستحق افراد کو بغیر سود قرضے دینے اور انڈرگریجویٹ سکولرشپ شروع کرنے کا اعلان راولپنٹی نے احساس کفالت پروگرام کے دوسرے مرحلے کا جائزہ لیا دینی مدارس کے لیے اتحادل مدارس الاسلامیہ پاکستان کے نام سے وفاقی تعلیمی بورٹ قائم ریجسٹریشن کی تقریب کے دوران شرکہ میں سیٹفکیٹ تقسیم وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی علامہ طاہر الشفی کا کہنا ہے پانچ نئے سیٹفکیٹ جاری کر کے مدارس کا مطالبہ پورا کیا گیا نئے وفاق بنانے سے مدارس کے نظام میں بہتری آئے گی اس لحاج سے مدارس کے طلبہ کے لیے ترقی کی راہیں کھلیں گی حکومت مدارس کے دینی نصاب میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہی مہنگائی سے پریشان شہریوں کو نئی مصیبت کا سامنا بجلی مزید مہنگی نے اپرانے فیول ایجسمنٹ کی مد میں ایک روپیہ ترپن پیسے فی یونٹ کا جھٹکہ دے دیا فروری کی فیول ایجسمنٹ آئندہ ماہ کے بلو میں وصول کی جائے گی اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک کے سوا تمام صارفین پر ہوگا پاکستان سٹاک ایکشینج تاریخ کی نئی بلندیوں کو چھونے لگی ایک دن میں سب سے زیادہ ایک عرب سے زائد شیرز کے کاروبار کا سولہ سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا سولہ سال قبل فروری دوہزار پانچ میں ایک عرب آٹھ کروڑ شیرز کا کاروبار کیا گیا کرونا وکسین لگانے کے عمل میں بے ضابطگیاں ان سی او سی نے نوٹس لے لیا اسد عمر کا کہنا ہے کسی کو بھی نرف سینٹر اور آر ایم ایس وکسین سسٹم کو بائی پاس کرنے کی اجازت نہیں ہوگی فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ڈبل ون ڈبل سکس پر شراختی کارڈ نمبر بھیج کر کرونا وائرس نے چڑیا گھروں کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بچا دی لاہور کے چڑیا گھر میں سفید ٹائگر کے بچوں کی ہلاکت کرونا سے ہونے کا شبہ ہلاک ہونے والے سفید ٹائگر کے بچوں کی پوسٹ موٹن رپورٹ آگئی چڑیا گھر کے سترہ میں سے پانچ کیپرز کا کچھ دن پہلے کرونا ٹیسٹ مصبت آیا تھا سفید ٹائگر کے بچوں کو وائرس چڑیا گھر کے اہلکاروں سے منتقل ہوا کیٹو پر لاپتہ کوہ پیماؤں کا پانچ روز بعد بھی کوئی سراخ نہ مل سکا محمد علی صدبارہ کی تلاش کے لیے آج بھی ریسکیو آپریشن سخت موسم کے باعث روکنا پڑا کوہ پیماؤں کو زمینی راستے سے تلاش کرنے کے لیے چھے رکنی ٹیم تشکیل ہو سکتا ہے کوہ پیماؤں نے کسی غار میں پناہ لے لی ہو فیملی اور ساتھیوں کی امیدیں ابھی تک برقرار قوم ہیرو کی باہفاظت واپسی کے لیے دعا گو ادھر روہ سال موسم سرما میں کیٹو سر کرنے کی مہم خاتم پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے ٹرافی کی رولمائی کپتانوں نے ٹرافی کا دیدار کر آیا دونوں ٹیمز نے کذافی سٹیڈیوم میں پریکٹس کی پہلا ٹی ٹونٹی کل شام چھے بجے شروع ہوگا والنگ کوچ وکار یونس کہتے ہیں پروٹیز کو ٹی ٹونٹی سیریز میں آسان نہیں لیں گے اور متحدہ عرب امارات مریق پر خلائی تحتیقی آلات بھیجنے والا پہلا عرب ملک بن گیا سرخ سیارے کے مدار میں مشن ہوپ کے داخلے پر خلیجی ریاست میں جشن کا سما برجل خلیفہ سمیت کئی امارتیں رنگ و نور میں نہا گئیں سیاسی، ثقافتی اور سیاحتی مراکز بھی سرخ روشنیوں سے جگمگا اٹھے پاکستان کی طرف سے برادر اسلامی ملک کو تاریخی کارنامے پر مبارک بات ناظرین آپ کو بڑا حراست ایک بار لیے چلیں گے شبلی فرانس میڈیا سے گفتگو کر رہی ہے جو کابینہ بنی ہے اس میں آپ اپنے جو اپنی جو برادری ہے اور اس کو ان کی انٹرسٹ کو ان کے مفادات کو ان کی مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ ایک بڑا اہم رول ادا کریں گے یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ کا تعلق اور آپ کا رابطہ اسلامباد پریسٹرپ سے رہے ہم سے بھی رہے کیونکہ اس سے آپ جو ہے تو بجائے اس کے کے آئیسولیشن میں ہو آپ جو ہے تو رابطے میں رہیں گے تو ہمارے ساتھ اپنے مسائل بھی شیئر کر سکیں گے اور ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکیں گے صرف مسائل کی حد تک نہیں